اسلام علیکم ورحمت اللہ آج میں عرفات کے میدان میں ہوں اور یہاں پہ انشاءاللہ ہم لوگ افتاری کریں گے فرید بھائی کے ساتھ اور جبل رحمت پہ جا کے اور وہاں پہ جبل رحمت کی جو خاص مقامات ہیں اور خاص باتیں اس کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس وقت میرے پیچھے نظر آ رہی ہے مسجد نمرہ جانت پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے آپ کو سیر کر رہا تھے انس وقت ہم لوگ عرفات کے میدان کے باغ کی سلام علیکم کیا خیال خیال مکہ خیر مبارک خیر مبارک روسا لگا خیر مبارک روسا لگا مجھے لگا آپ کہیں مبارک و مکہ آنے میں چلیں بھئی مبارک بھی ہو آپ کو مکہ آنے میں میں وہاں سے آنے لگا آپ چل پڑے مجھے لگا اور آپ کا شکر ہے فون آ رہا تھا میں نے فوراں فون اٹھا کے آپ کو بولا ہے کہ رکھ جائیں اور رکھتے رکھتے بھی آپ نے ماشاءاللہ تین چار دکانیں تو کراس کر لیا میں نے سرج بوٹ تیز پڑھ رہا جائے میں نے گایا جائے رنگ کالا ہو رہا تھا رنگ کالا ہو رہا میں تھوڑا سامان گاڑی میں بھول گیا تھا وہ جا کے لے آتا ہوں ٹرائپورٹ ہے وہاں پر بیٹھیں گے تو وہاں پر کچھ آپ لوگوں کے لئے ٹائم لیپس بنائیں گے اس کے علاوہ اجوہ خجور تہینیہ نے کام خراب کر دی کیوں؟ اب خجور اندر سے تو صحیح ہے ایک کیس ہوتی ہے جو ہم خجور کے ساتھ کہتے ہیں اس کے تہینیہ کہتے ہیں تو بائی صاحب نے میرے حد ہے ایڈگی میں اس کو رکھا اور وہ کیس میں خراب ہو گئی تو ابھی گئے ہیں واپس دونے کے لئے میرے ہاتھ وہ ہی تہینیہ والے ہو گئے نہیں ہوا کیا آئی وہ تہینیہ نہیں تھی کال والی وہ گر گئی اس کا مطلب دھکان کھل گیا ہے اور شاپر میں میری گاڑی کی سیٹ بھی خلاف ہو گئے پیچھے سیٹ پر پڑھو گئے جب میں باہر گئے ہوں یہ بھائی نے کچھ غلط تو نہیں کہا میرے بارے میں اگر کچھ کھاؤ تو مجھے بتانا یہ نہ کہنا کہ ویڈیو ریوانٹ کر کے خود ہی دیکھو اللہ روایتہ بہت سو بیاں کے پاس سو بیاں لیتے ہیں جائے جائے سلام علیکم باہت سو بیاں یہ سو بیاں اے سو بیاں بہت سن بیاں نبدالا ازرک یہ مرہ ازرک اوال مجھے یہ اقوال کشمش سو بیاں یہ سو بیاں سو بیاں یہ سو بیاں سوبیا ہے ماشاءاللہ دینا واحد من هذا اور واحد سوبیا ہے آتا زبیبا ہے اللہ بشرک بجنہ انشاءاللہ اتگبل منک السیام والغیام شکران دیکھالعافی اب یہ لئے ہیں جوس دو طرح کے جوس اس لئے زیادہ لئے ہیں کیونکہ ہم لوگ ساتھ بھی لے کے جا سکتے ہیں اللہ دیکھالعافی آج ہمارا افطار کرنے کا پروگرام ہے ترکش کھانے سے اور ہم لوگ ایک ترکش ریسٹرین کے باہر کھڑے ہیں اور صاحب فریدہ بھی کیا کہیں گے آبا ترکش سے یار میں چاہتا ہوں کہ مکس ہی لے لیں تاکہ ہر چیز مجھے بڑا شوق ہے مکس چیزیں مختلف مختلف چیزیں کرائی کرنے کا اس لئے اگر مکس لیں گے تو اس میں مکس بارک بھی کیوں لیں گے اس میں ہر طرح کا مکسہ ہے اس میں کباب مجھے بوک لگ گیا اسے اسے باتیں نہیں کر رہا اس میں جو ہے کباب بھی ہو گئے چکن کباب متن کباب چکن بوٹی متن بوٹی اور مجھے بھی روزہ لگا گوشت ہوگا سارا گوشت ہی ہوگا گوشت مرگی مرگی خور میں گوشت خور بھائی مشکل لے لیتا ہے مکس باربیکیو ہے مکس باربیکیو موام کلو ایسا آتا ہے کلو ایک کلو مکس ہے مکس باربیکیو مکس کی تھی مجھے مجھے یہ ترکیش روٹی ہے یہ بن کے نکر رہے ہیں یہ جو بنا رہے ہیں یہ ایجپشن ہے روٹی ترکیش ہے اور وہ بھائی یمن سے ہے یہاں سے ہمیں یہ لکھ امس ہے یہ لینے لینے لگے یہ سب اربک ڈیشز ہیں سالیڈز کی اپرٹائزرز یہ اربک سویٹ سوٹی ہے یہ ہے نعم بگلاوہ وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہے نفس اچھے یہاں بگلاوہ ہے بے پوستوگا یہاں بگلاوہ ہے لیکن مختلف ان کے اندر درسنگ زیادہ مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں زیادہ یہ ایدر وہی ہوتے ہیں ترکیش ہاں عرب کے جس بھی شادی پر بگلاوہ شکر آتے ہیں ابھی ہم لوگ مکس بار بی کیو کا ویٹ کر رہے ہیں بازل بھائی بھی ویٹ کر رہے ہیں اور یہ کرسی دیکھیں باجان خری میں جھولہ جھولا رہے ہیں جب تک کھانا بنے ہم لوگ جھولہ جھولتے ہیں آگیا؟ ہمارا نہیں ہوگا شہر ابھی روزہ کھلنے میں بہت زیادہ ٹائم باقی ہے یہی پر ہی ویٹ کر لیں پتہ ہو نا کہ کھانا بن رہا ہے تو اچھا ہے ہمارا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے؟ ہمارا نہیں ہے شکر یہ بھائی نے اپنے پاس یہ رکھا ہے مجھے ریکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں اوہ بائی صاحب گاڑی ادھر ہے مالیش بھول گیا تھا ان کے اندر بیٹھے ہوئے یہ ڈیسائیڈ گیا کہ گوشت میں کھاؤں گا اور مرگی بھائی کھائیں گے لڑائی ہو نی ہے میں مکہ سے ہوں یہ کہتے ہیں کہ گوشت کھانا ہے ان کو ایسی جگہ پہ لے جاؤں گا جہاں پر یہ گم ہو جائیں گے پھر میری منتیں کریں گے گوشت تم کھالو مجھے یہاں سے کھالو کیسا ہے؟ ہم لوگ آج جہاں سے ہم لوگوں نے ساری شاپنگ کیے یہ ہے عوالی کا علاقہ مکہ میں اور حی العوالی کہتے ہیں اسے حی العوالی چلیں اکشارہ کھل گئی ہے حی العوالی مکہ کا ٹاپ علاقہ سب سے نمبر وان وی آئی پی سارے ویلاز ہیں یہاں پر اور اسی طرح کا کچھ ہے ذکر حیوے مثال آیا کمال آیا تیری دعاوں ہی کی بدولت عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاوں ہی کی بدولت اللہ صاحبِ رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں یہ جو آپ یالو بورڈ دیکھ رہے ہیں یا عرفات کے بورڈ ہوتے ہیں یعنی عرفات کی نشانی آپ ان بورڈوں سے اندر ہوں گے میدان کے عرفات کے اندر ہوں گے نو زلحجہ کو تو آپ کی حج ہو جائے گے اور جو ان بورڈوں سے اس بانڈری سے باہر رہ گیا اس کی حج نہیں ہو جائے اچھا یہ یالو بورڈ ہیں یہ ساری بانڈری ہے یہ دیکھیں یہ کافی پرانی بانڈری ہے اور جو لوگ بہت پہلے یہاں پہ حج کر کے گئے ہیں ان کو پتا ہوگا اس بارے میں ملک فیصل کے زمانے کی ہے یہ پرانی بانڈری ہے اور ابھی جو آپ نے شروع میں دیکھا ہے یالو بورڈ یالو بورڈ وہ اب نئی بانڈری ہیں یہاں پہ خطبہ ہوتا ہے حج کے نا جی ہاں اس مسجد میں خطبہ ہوتا ہے خطبت الحج مسجد نمرا ماشاءاللہ خوبصورت مسجد بہت بڑی ہے نا؟ ہم بہت بڑی ہے یہ مسجد نمرا کے پاس ہم لگ پہنچکے ہیں اور یہاں پہاں یہاں پہاں گریٹ فیلنگ ہے یہاں پہاں جس چیز کے حدیث ہے وہ جبل رحمت کی ہے جہاں پر ہم لوگ افطار کریں گے جا رہے ہیں جبل رحمت پر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور وہ ایک ان مقامات میں سے ہے جہاں پر دعا کی قبولیت کے بارے میں حدیث ہیں کہ یہاں پر دعا کیا کرو آپ عام طور پر دعا کرتے ہیں تو دعا ہوتی ہے لیکن اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو قبولیت کی زیارہ چانس ہوتے ہیں جبل رحمت بھی اسی طرح ہے کہ جہاں پر دعایں قبول ہوتی ہیں وہ جبل رحمت پر شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہ ہارے شفات پہ لاکھوں سلام مصطفیہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمہ بز میں ادایت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی لاکھوں اس وقت ہم لوگ جبل رحمت پہ پہنچیں جیک سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ انشاءاللہ افتاری کریں گے جبل رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ابھی ہم جبل رحمت پہ اوپر پہنچ گئے ہیں بہت ہی پیاری فیلنگ ہے مغرب کا وقت ہے الحمدللہ میرے رحمت پہ لاکھوں سلام مہرے چرخ نابوت پہ روشن درود مہرے چرخ نابوت پہ روشن درود گلے باغے رسالت پہ رسالت پہ رسالت رمضان کا وقت مغرب کا وقت اور جبل الرحمت اس جگہ کی اہمیت اس کو جبل عرفات بھی کہا جاتا ہے جبل رحمہ بھی کہا جاتا ہے جبل عرفات حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ پہ رکھ کے دعا مانگی تھی عرفات کے دن اسی پہاڑ پہ؟ اسی پہاڑ پہ سبحان اللہ یہ حمص زیتون کی تیڑ کے سارے اور یہ ترکش روٹی ہے جو ہم انتظار کر رہے تھے لیکن اس میں سے صرف آپ نے وہ کھانا ہے مرگی ہیں کوئی بات نہیں میں گوش کھانا کارا ابھی کھانا مجھے ڈے نہیں شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفات پہ لاکھوں سلام اب نواز پڑھ لیے یہاں پر پتروں پہ بیٹھ کے اور جو مزہ آیا ہے نواز پڑھنے کے یہاں پر ہمارے نبی پاک بھی پتھوں پڑھتے ہیں نواز پڑھتے ہیں نواز پڑھنے کے حصوری اللہ اور وہ بھی جب لے رحمت کے پتھریں صحیح مزہ آیا ہے بہت انجھوائی کیا ہے ربائش صاحب پتہ نہیں کیا کر رہا ہے نیلا جوس نیلا جوس رائے کرنے لگوں میتھے ہیں سارے دونوں ایک سائز ہے ازیر بائش صاحب پورا پییں گے ان کو لگتا ہے پیاز بود لگی تھی آج ابھی تک کمیٹی نہیں ہے پیاس اور اس کے بعد مہین چیزی ہے کہ اچھا یہ وہی ہے نا حضرت آدم نے اسلام کے زمانے کی بالکل ایک بھی چینج نہیں ہوا ابھی تاریخ میں کچھ آیا تو نہیں کہ کچھ یہاں پر تبدیلی ہوئی ہے نبیوں کے سردار تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ یہاں پر ان پتھروں کے پاس آئے تھے مطلب میں ان پتھروں کے پاس کیا پتہ اس پتھر کے اوپر بیٹھے ہیں یہ کنفرم نہیں ہے نہیں یہ کہاں پتھر کو ہی بتا سکتا ہے کہ فلان پتھر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پر اس طرف سے نیچے کی طرف بیٹھے تھے لیکن کنفرم نہیں ہے کس طرف بیٹھے تھے کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے کسی بھی پتھر کو آت لگایا ہو سکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار ان کی سنتوں پر عمل ان کے اخلاق اخلاق کہاں ہیں ہم لوگوں کے اخلاق ہیں کہاں دھونڈنا پڑتا ہے دوربین سے ہمارا اخلاق دھونڈنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بہت ہر آدمی تو نہیں ہوتا ہر آدمی نہیں ہوتا لیکن مجورٹی کو دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بیمانی نہیں ہو رہی ہوتی نابطول میں اوپر نیچے نہیں کر رہے ہوتے اور ہوتا ہے ملاوٹ نہیں ہو رہی ہوتی اسی لیتا ہم پرشتے نہیں ہیں پرشتے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے جن کے اخلاق کی تعریف کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا علا خلق عظیم عظیم اخلاق شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہ شہر